اسلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی وہ کارڈ بورڈ وہ گھر میں پڑے ہویا فالتو سامان جس کو ہم ایکسٹرا سمجھ کر پھینک بھی دیتے ہیں اور ان کو استعمال میں نہیں لاتے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اسی فالتو سامان کو استعمال میں لاکر اچھے ارگنائزر کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو اچھے سے ارگنائز کر سکتے ہیں یہ آئیڈیا دوں گی اس طرح کے باکسز ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے اکثر استعمال میں نہیں آتے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ ان باکسز کا استعمال گھر میں کس طرح کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میرے پاس یہ باکسز تو بڑے ہوئے تھے میں نے ان کو اس طرح کٹ کر کے ایک شیپ دے دی اور ان کے اندر میں نے ان کو اپنے نیل پرنٹ کے ارگنائزر کے لیے یوز کر لیا آپ لوگ بھی اس طرح کے باکسز کو اس طرح اپنی نیل پرنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو سیکنڈ آپ کو ارگنائزر نظر آ رہا ہے یہ میں نے اپنے ایک فین اس باکس کے اندر آیا تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے یوز کیا اس کے اندر میں نے اس کے سیکشنز جو ہے وہ بنا دی ہے جس کو آپ اپنے ڈراؤ کے اندر رکھ کر بہت اچھے سے اپنا میک اپ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے نیل پینٹ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں آپ سیکشنز جو ہے وہ یہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ کارڈ بورڈ کو ڈیفرنٹ سائزز میں اس طرح کارڈ کر اور آپ اس کو الفی کے ساتھ یا پھر گلو سٹک کے ساتھ اس کو اندر سے جوڑ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ ارگنائزر بن گیا اس کے اندر اب اپنی چوڑیاں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے نیل پینٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کو اس طرح مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا اور اب اس کو اپنی جولری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم یہاں پر میں اپنی جولری اپنی رنگز یہ رنگز جو ہے وہ اس کے اندر رکھ رہی ہوں ساتھی چوڑیاں رکھتی ہیں نیل پینٹ رکھتی ہے اور اس طرح یہ خوبصورت سا آپ کے گھر میں ہی آپ کو ارگنائزر جو ہے وہ مل گیا جس کو اپنے ڈراؤ میں رکھیں اور اپنے چیزوں کو اچھے سے ارگنائز کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کے اندر گھڑی بھی رکھ سکتے ہیں اپنی اور جو آپ کے پاس کاف کی پنز ہوتی ہیں جب ہم ڈیلی باہر نکلنے کے لیے اپنی اس کاف کی پنز یوز کرنی ہوتی ہیں تو ہم لوگ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے لیں تو آپ اس کو بھی ان پنز کو بھی انہی باکس میں ایک سیکشن کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور ایزیلی جیسے ہی آپ کو چاہیئی ہوں آپ وہاں یہاں سے پک کر سکتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو یہ میرا سیکنڈ آئیڈیا تو یہ تھا ایک بہت اچھا ارگنائزر جو آپ اپنے گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اس طرح باکسز کو ویسٹ ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے گھر کی چیزوں کو ارگنائز کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک اور باکس تھا اس کو میں نے استعمال کیا اپنے میک اپ کے سامان کے لیے اپنے سکراب وائٹننگ فیشل کے لیے اور ساتھ ہی کچھ میرے سیرم جو ہیں وہ اس کے اندر یوز میں نے کیے وہ اپنے رکھ لیے آپ اس کے اندر اپنے میک اپ کا سامان بھی رکھ سکتے ہیں پینسلز رکھ سکتے ہیں چیزیں ارگنائز کرنے کے لیے بھی اس باکس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ان کی سٹریشنری ہو گئی ان کی پینسلز ہو گئی ان کی بکس ہو گئی ان کی کاپیز ہو گئی تو جو بڑے باکس ہیں آپ ان کو اس کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنے خوبصورت جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میں نے آئیڈیا دیا کہ آپ اپنے گھر میں ہی موجود ان کاربورٹ کو یوز کریں اور ان کے ساتھ اپنے ارگنائزر کس طرح آ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ آئیڈیا میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی ہی اچھی اور انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ